اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے گر میں رہیں سیف رہیں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار واش کریں اوکے سٹوڈنٹس ٹیک آؤٹ یور اردو اے ریڈنگ بک کو نکالیں اور پیس نوبر سیونٹی نائن اوپن کریں آج ہم نے جو سٹوری پڑھنی ہے اس کا نام ہے پینسل کی کہانی تو بچوں پینسل کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں آپ سب کوپیس پر پینسل سے ہی لکھتے ہیں تو اس کہانی میں پینسل آپ کو اپنی کہانی سنائے گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ کیسے بنتی ہے اور بچوں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں چلے جی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پیارے بچوں آپ سب مجھے جانتے ہیں نا یہ پینسل کہہ رہی ہے بچوں سے ارے بھائی آپ اپنی کاپیوں پر مجھ ہی سے دو لکھتے ہیں ہاں ٹھیک سمجھے آپ میرا نام پینسل ہے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں اب پینسل آپ کو اپنی کہانی سنانے لگ دیا گوھر سے سنیں پہلے میں آرام سے ایک درکھ میں رہتی تھی چونکہ پینسل لکھری سے بنتی ہے نا تو لکھری تو درکھ کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس لیے کہہ رہے کہ میں درکھ میں رہتی تھی پھر مجھے درکھ سے الگ کیا گیا یعنی اس کو کٹا گیا لکھری کو تو وہ درکھ سے الگ ہو گئی مجھے بہت دن تک تھنڈے پانی میں بھگویا گیا پھر اس کو پانی میں بھگویا گیا یعنی ڈال کر رکھا گیا پھر مجھے تراشا گیا جیسے آپ پینسل تراشتے ہیں ویسے اسے تراشا گیا اور میرے جسم میں سکھہ داخل کیا گیا اسے تراشا گیا تاکہ اس کی شکل بنجے آپ سکھے سے لکھتے ہیں نا سکھے کی نوک سے ہی آپ لکھتے ہیں پھر مجھے بہت سارے رنگوں میں ڈالا گیا یعنی اس کے بعد اس میں سکھے کے علاوہ اورنگ بھی ڈالے گئے جنہیں آپ کلرز کرتے ہیں اور آپ مزے مزے کی پیارے پیارے کلرز کرتے ہیں اوکے سٹوڈنٹ ریڈنگ ہم نے آج یہی تک کرنی ہے چلیں بکس بند کر لیں ریڈنگ بکس اور ٹیک آؤٹ یور دو اے ور بک اور اپن پیز نمبر ایک آج ہم نے پینسل کی کھانی سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ اوپر ڈیٹ این ڈے لکھیں سوال نمبر ایک ہے املا تو آج ہم نے املا کرنی ہے پہلا لفظ ہے دن ڈال جنون ڈین دوسرا لفظ ہے جس جس تیسرا لفظ ہے نوک چوتھا لفظ ہے خیال کھے یہ لفیا نام خیال اس کے بعد پانچہ لفظ ہے مدد مدد اوکے سٹورنٹس آج کے لئے بس اتنا ہی گرمے رہے محفوظ رہے اوکے اللہ حافظ شکریہ شکریہ